زنا کی حد لگی سنسار کیا تو آپ نے ثابت بن حضال سے کہا فرمہ کاش تو اسے میرے پاس نہ پیشت لَوْسَتَرْتَهُو بِسَوْبِك کیا ہے یہ کیا واقع ہے لَوْسَتَرْتَهُو بِسَوْبِك مائزِ اسلمی سے زنا ہوا الوکر کے پاس گئے زنا ہو گئے کہنگے چھپ کر توبہ کر ماف ہو جائے گا چینی آیا عمر کے پاس گئے زنا ہو گئے کہ چھپ کر توبہ کر ماف ہو جائے گا پھر چینی آیا پھر گئے ثابت بن حضال کے پاس یہ انساری صحابی ہیں کہ جا اللہ کے نبی کو بتا دیں ان کو بتایا تو میں قربان جاؤں کہ جی میں نے زنا کیے مجھے پاک کریں اپنے نبی کی رحمت تو دے حصیلت پہو راج کا میڈیا بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے ان کو حساب دینا پڑے گا یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کٹ دیں گے بیشوں جہاز یہ کٹ دیں گے یہ نہیں کٹ دیں گے حقوق العباد کیا طاقت ہے میرے نبی کا فرمان ہے کسی ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کر دو اور زمین کے انسانوں نے بھی کہا کر دو آدم سے لے کر آخر انسان دنیا کے انسانوں نے بھی کہا اس کو مار دو اور آسمان سات کے فرشتوں نے کہا اس کو مار دو اور ہے بے گناہ تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے انسانوں فرشتوں کو ایک بے گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے حقوق اور عباد اتنی طاقتور چیز یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے بہت سنگین معاملہ ہے یہ لوگوں کے حقوق اور عزتوں سے کھیلنا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں نے زنہ کیا ہے آپ نے مونیوں پھر چلے جاتا ہوں نے کوئی نہیں کیا وہ ادھر ہے یا رسول اللہ میں نے زنہ کیا ہے وہ چلا جاتا ہوں نے کوئی نہیں کیا وہ پھر ادھر ہے یا رسول اللہ میں نے زنہ کیا ہے وہ چلا جاتا ہوں نے کوئی نہیں کیا یا رسول اللہ میں نے زنہ کیا ہے چار دفعہ ہو گئی تو آپ چھپ ہو گئے کہ چار دفعہ اقرار کے بعد گنجائش ختم ہو گئی تو آپ نے ایک اور راستہ نکالا اے بہے یہ پاگل تو نہیں ہے ہی یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتے حد ختم کر دیتے کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے یہ تدبیر بھی نہ چلی آپ نے چھٹی دفعہ ترتیب بنائی اس کو بچانے کی دیکھو شراب تو نہیں کی ہوئی نشے میں تو نہیں ہے اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے کہا جی نہیں نشے بھی نہیں ہے جم جم ان پر حد لگی تو دو صحابی آپ اس میں کہنے لگے اچھا خاصا اللہ نے چھپایا تھا آکے گدے کی موت مر گیا آپ نے سن لیا آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک گدہ مرا پڑا تھا پیٹ پھٹا ہوا آپ نے کہا اس کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ میرے سامنے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اس کا ناپا حرام مردہ کہ ابھی جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت تھایا ہے وہ اس سے زیادہ تم نے ناپاکی کا قدم اٹھایا ہے تم اس کو گرا بھلا کہہ رہے ہیں اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں جنت کے نہروں میں نہا رہا